بھارت ماتا کی انقلاب وندے گزب ہی ہو گیا عدبت چمتکار اکلپ نہیں ہے ایسے لگنا ہے جیسے کلپا ہی دن تھا دس ساڑھے دس سال پہلے 26 نومبر 2012 کو ہماری پارٹی بنی تب تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایمیلے بھی بن پائے گا یہ بھی امید نہیں تھی کہ ایک ایمیلے بنے گا اور آج دس ساڑھے دس سال کے اندر عام آدمی پارٹی دیش کی راشتری پارٹی بن گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ پارٹی ہیں دیش میں پورے دیش میں تیرہ سو سے زیادہ پارٹی ہیں اور ان میں کیول چھے پارٹیاں راشتری پارٹیاں ہیں اور ان چھے میں سے کیول تین پارٹیاں ہیں جن کی ایک یا ایک سے زیادہ راجیوں کے اندر سرکارے ہیں ان تین میں عام آدمی پارٹی آتے ہیں بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹی ہیں تو سب سے پہلے میں سبھی کارکرتاؤں کو تہے دل سے بہت 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 دیتا ہوں سبھی سپورٹرز کو ہمارے شکچنتکوں کو ہمارے ووٹرز کو اور سب سے زیادہ ہمارے کرٹیکز کو جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں سمیں سمیں پہ کہ ہم کیا گلتیاں کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میں تہے دل سے بہت 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 دیتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں بھگوان نے وہاں سے اس وقت تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ پیسے تھے نہ آدمی تھے پیسے آج میں نہیں ہیں آدمی بہت ہیں لوگ بہت ہیں لیکن اوپر والا ساتھ ہے آج سویرے میں یہ ہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں آگئے تو اس کا مطلب اوپر والا کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سے ہے کی نہیں ہے ہم تو نمت مات رہے ہیں ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں تھی بھگوان نے وہاں جیرو سے یہاں پہنچا دیا اس کا مطلب اوپر والے کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے اوپر والا کچھ تو ہم سے دیش کے لیے کچھ تو کرانا چاہ رہا ہے آج اس خوشی کے موقع پہ منیش جی کی اور جین صاحب کی بڑی یاد آ رہی ہے وہ بھی اگر ہوتے تو ہماری خوشی میں اور چار چاند لگ جاتے وہ سنگھرش کر رہے ہیں دیش کے لیے ہم سب کے لیے اس وقت دیش کی ساری راشتر ویرودھی طاقتیں جو اس دیش کا بھلا نہیں چاہتی جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتی وہ ساری طاقتیں مل کے عام آدمی پارٹی کا ویرودھ کر رہی ہیں منیش سو دیا کیا کیا کسور ہے کل میں ایک ادھاٹن کرنے گیا تھا ایسٹ وی نودھ نگر میں ایک سکول میں سرکاری سکول ہے سرکاری سکول ہے اور اس میں فرنچ پڑھائی جاتی ہے جرمن پڑھائی جاتی ہے سپینش پڑھائی جاتی ہے جیپنیس پڑھائی جاتی ہے میری پڑھائی حسار کے سب سے بڑے پرائیویٹ سکول میں ہوئی تھی ہمارے سکول میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں بڑے بڑے پرائیویٹ سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر وہ شکشہ دی جاتی ہے تو منیس سسودیا کا قصور تھا کہ اس نے گریبوں کے بچوں کو سپنے دیکھنے سکھائے کہ سپنے دیکھو بڑے بڑے سپنے دیکھو ان کو پورا کرنے کا جذبہ رکھو یہ قصور تھا منیس سسودیا کا پچتر سال سے گریب کا بیٹا گریب رہ جاتا تھا کیونکہ اچھی شکشہ نہیں ملتی تھی ان کو اس نے سپنے دیئے ان کے سپنوں کو اس نے پر دیئے اور یہ ساری راشتر ویدھور ویروہ دی طاقتوں نے مل کے منیس سسودیا کو جیل کے اندر ڈال لیا جہن ساو کا کیا قصور تھا ان کا قصور تھا کہ اگر اس دیش کے اندر کوئی بھی پیدا ہو اس کو اچھا علاج ملنا چاہیے یہ چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو گریب آدمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رولے گا وہ کوریڈور میں پڑھا رہے گا اس کو دوائی نہیں ملے گی اس کو علاج نہیں ہوگا اچھا علاج کرائیں گے سب کا اچھا علاج کرائیں گے سرکار کرائیں گے علاج اچھا یہ قصور تھا ستھندر جان کا اس نے سپنا دیکھا تھا دیش کے لیے ساری راشتر ویروہ دی طاقتوں نے مل کے اس کو بیچارے کو جیل کے اندر ڈال دیا لیکن بیچارہ نہیں ہے وہ بھگت سنگھ کا چیلہ ہے تو یہ ساری راشتر ویروہ دی طاقتیں عام آدمی پارٹی کو روکنا چاہتی ہے لیکن اوپر والا ہمارے ساتھ ہے کسی کی ہمت نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں no one can stop the idea اس پوری یترہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی بہت سنگھرش کیے ہمارے بہت ساتھی ہیں جنہوں نے خوب ڈنڈے کھائے آپ نے بھی کھائے اچھا یہ کوئی نے بیڈ پہ تھے فریکچر ہو گیا تھا بہت ڈنڈے کھائے جیل گئے بہت لوگ جیل گئے ہماری سنتوش کولی شہید ہو گئی ہمارے ساتھ میرا سانیال جی ہوتی تھی بپن کر کے ایک لڑکا تھا پنجاب میں چناو میں پرچار کے دوران اس کا ہارٹ ٹیک ہو گیا اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے اس یاترہ کے دوران کھویا ہے آج اس موقع پہ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان سب کو شانتی دے ان کی آتما کو شانتی دے اپنے شریچرنوں میں ان کو ستھان دے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سنگھرش کیا اپنے پریوار نوکری کرتے تھے اچھے اچھی نوکرییں چھوڑ کے آ گئے کیونکہ ان کو انہوں نے سب نے سپنا دیکھا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دیش کے اندر اچھی شکشہ ملے کی وہ سب پڑے خوش ہیں کہ دلی کے اندر اب پنجاب کے اندر جس طرح سے موڈل گورننس کا بنایا جا رہا ہے ان کے سپنے پورے ہو رہا ہے بہت لوگوں نے سنگھرش کیا ہے اور آج ٹائم ہے اپنی آئیڈولوجی کو یاد کرنے کا اپنی وچار دھارہ کو یاد کرنے کا عام آدمی پارٹی کی وچار دھارہ کے تین ستمب ہیں یاد ہے نا سب کو یاد نہیں ہے تین ستمب ہیں کٹر ایمانداری مر جائیں گے دیش کے ساتھ گھرداری نہیں کریں گے بہیمانی نہیں کریں گے ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہیمانی نہیں کریں گے بہیمانی کا پیسہ گھر میں نہیں آئے گا کٹر ایمانداری دوسرا ستمب ہے کٹر دیش بھکتی دیش کے لیے جرورت پڑے گی تو جان حاجر ہے پھانسی پہ چڑھ جائیں گے اور تیسرا ستمب ہے انسانیت انسان کو انسان سمجھنا ہے ان لوگوں کی طرح گنڈا گردی نہیں کرنی ہے گنڈا گردی ہماری بچار دھارانی ہے ان کی ہو سکتی ہے انسانیت انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کی جرورت پڑے انسان سے کوئی انسان سے محبت کرنی ہے ہم گاتے ہیں نا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ یہی پیغام ہمارا تو انسانیت تیسری ہماری آئیڈالوجی ہے پہلی بار دیش کے اندر پہلے کہتے تھے چناو لڑنے کے لیے اتنو پیسہ چاہیے بے ایمانی تو کرنی پڑتی ہے ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے چناو لڑے بھی جا سکتے ہیں اور جیتے بھی جا سکتے ہیں ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے سرکار چلائی بھی جا سکتی ہے اور سفل سرکار چلائی جا سکتی ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتی ہے تو جیسا میں کہہ رہا تھا بھگوان ہم سے کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے میک انڈیا نمبر ون اور ہمارا دیش بن سکتا ہے نمبر ون ہمارے دیش کے اندر کشمتہ ہے لوگوں میں کشمتہ ہے اور شاید بھگوان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش تو یہ آم آدمی پارٹی والی بنائیں گے یہ کام ہمارے آتھوں سے کرانا چاہتا ہے دیش کی راجنیتی کے اندر راجنیتی کو ایک نئی دشا دی ہے ابھی تک جب بھی یہ لوگ چناہ میں آتے تھے کیول اور کیول گنڈا کر دی گالی گلوچ اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹی وی والے آتے تھے جی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا آپ کو کیا کہنا ہے ارے بولنے دے کیا ہم کو کیا لیں نا دینا کسی نے کیا کہا بس یہ ہی چلتی تھی راجنیتی اس نے یہ بولا آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ پہلی بار ان سب کو سب سے بڑے نیتا کو ایک فرجی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا ہم لوگان ہے وہ پتہ نہیں اصلی سکول میں گئے کی نہیں گئے لیکن اس جندگی میں ان کو ایک دن اصلی سکول میں بھی بھی بھیجیں گے پہلی بار دیش کی راجلیتی میں سکولوں کی بات ہونے لگی ہے جہاں ہم جاتے ہیں جناب لڑنے وہی پہ ساری پارٹیاں سکولوں کی بات کرتی ہے اسپتالوں کی بات کرتی ہے محلہ کلینک کی بات کرتی ہے سن کے اچھا لگتا ہے یہی تو ہونی چاہیے راجلیتی اصلی راجلیتی تو یہی ہے کہ سکول کی بات ہو راجلیتی پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو اب ساری پارٹیاں کہتی ہے بجلی فری دے دیتی نہیں ہیں کہتی تو ہیں کہلوا تو دیا سب سے امیت شاہ جی نے بھی ایک میرے کو یاد ہے کہیں بولا تھا ویسٹ بنگول میں جا کے بولا تھا ہماری پارٹی کی سرکار بنی تو اتنے یونٹ بجلی فری کہلوا سب سے دیا کروا بھی دیں گے سب لوگوں سے دینے بھی ایک باری اور سب لوگوں کو یاد دلا دوں کئی بار بول چکا ہوں ہم لوگ تو آم آدمی پارٹی میں مرنے مٹنے کے لیے دیش کے لیے آئے ہیں اگر کسی کے من کے کونے میں کبھی آئے پد کی اچھا پیسے کی اچھا پرتشتہ کی اچھا تو یا تو وہ فیلنگ نکال دینا اور یا آم آدمی پارٹی چھوڑ دینا گلت پارٹی میں آ رہے ہیں اور اس میں اب ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں یہ اب جیل میں ڈال رہے ہیں میں نے کہا نا ساری راشتر ویرودی طاقتیں کٹھی ہوگئے یہ آم آدمی پارٹی کے خلاف وہ نہیں چاہتی کہ دیش کی ترقی ہو وہ نہیں چاہتی دیش میں سکول کھلیں وہ نہیں چاہتی دیش میں اسپیتال بنیں وہ ساری پار راشتر ویرودی طاقتیں ہمارے کو روکنا چاہتی ہیں دیش کی ترقی روکنا چاہتی ہیں وہ اب آپ کو سب کو جیل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے کا نمبر آئے گا ایک ایک کر کے کم سے کم آٹھ سے دس مہینے جیل میں جانے کے لئے تیار رہنا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ کچھ کرا ہی نہیں پھر اس کے بعد تو بیل میل ملی جاتی ہے تو اگر کسی کے مانے میں در ہے اگر کسی کے مانے میں در ہے تو آم آدمی پاٹے چھوڑ دینا جیسا میں نے کہا آج دو قسم کی راجنیتی دیش کے اندر چل رہی ہے ایک positive راجنیتی آپ نے دیکھا ہوگا ڈلی کے اندر ہم چنام لڑے ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم ہمیشہ میں نے پچھلے چنام میں ڈلی کے چنام میں چنام کے پہلے بول دیا تھا کہ بھئی میں نے پانچ سال میں کام کیے اگر آپ کو میرے کام اچھے لگے تو میرے کو ووٹ دینا نہیں تو میرے کو ووٹ مت دینا کام کے نام پہ ووٹ مانگی ہم نے پنجاب میں گئے ہم نے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ ووٹ مانگے گوہ میں گئے گجرات میں گئے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ کام پہ ووٹ مانگے یہ positive راجنیتی ہے اور یہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں مار کٹ کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں گالی کلوج کرتے ہیں یہ negative راجنیتی ہے اس دیش کو پہلی بار ہم لوگوں نے positive راجنیتی دیئے آج منچ سے اس دیش کی جنتہ کو احوان کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر ون دیش بنانے کے لیے آم آدمی پارٹی کے ساتھ جڑی ہے اور آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے ایک نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ جو جو لوگ دیش بھر میں آپ تو جڑے ہوں میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ miss call مارے جو جو دیکھ رہے ہیں نائن ایٹ سیون ون زیرو ون زیرو ون زیرو ون نائن ایٹ سیون ون زیرو ون زیرو ون زیرو ون اس نمبر پہ mist call مارے ہیں آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے اور انت میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ اگر اس دیش کی سیوہ کے لیے یہ جان چلی جائے تو اپنے کو بہت سو بھاگش آلی سمجھوں گا اس شریر کا کترہ کترہ میرے شریر کے خون کا کترہ کترہ اس دیش کے لیے اگر شہید ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت سو بھاگش آلی سمجھوں گا دیش کے ان سب کروڑوں لوگوں کو سلام جن لوگوں نے اتنے کم سمیں میں آم آدمی پارٹی پہ اتنا وشواس کیا کتنی بڑی ہم کو جمعیداری دی راشت پارٹی بننے کی جمعیداری کوئی چھوٹی جمعیداری نہیں ہے بہت بڑی جمعیداری ہے اوپر والے سے پراتھنا کرتا ہوں کہ یہ جمعیداری پوری مانداری اور نشتہ کے ساتھ ہم لوگ پوری کر پائیں ایسا ہمیں طاقت دیں ہمیں صدبدی دیں بہت بہت شکریہ بھارت مطقیق